بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کی سامنے اس بات کو کلیر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں آئیں گے وہ صرف امتی بند کر آئیں گے اور نبی پاک کے فرمان کے مطابق وہ اس امت کی اماموں خلیفہ ہوں گے اب یہاں پر قادیانی ہمارے سازہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے ان کی دل و دماغ میں وسوسے ڈالنے شک و شبہ ڈالنے انہیں ان کی اسلام ان کے مذہب کی طرف سے کنفیوز کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھو ہم بھی کہتے ہیں یعنی مرزائی کا دیانی کہ مرزا ملون قذاب اس امت کا امتی نبی بند کر آیا ہے جیسے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس امت میں جب آئیں گے تو وہ امتی نبی بند کر آئیں گے دونوں کی باتیں ایک ہیں صرف ایک مرزا ملون قذاب کو مانتا ہے اور دوسرا عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی ہم مسلمان معاذ اللہ آپ پہلے ویڈیو دیکھ لیں اللہ علیہ السلام کے بعد ایک امتی نبی نے آنا ہے ہم میں اور آپ میں کوئی اختلاف نہیں آپ کے علماء بھی اس کو مانتے ہیں اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے بعد ایک نبی کے آنے کے قائل ہے اب آپ نے دیکھا کہ کیسے یہ مسلمانوں کو کنفیوز کر رہے ہیں مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کی اس بات سے جیسے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امتی نبی کی حیثیت سے مرزا ملون قذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا نبوت کا حصہ ہے تو یہاں پر میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گی کہ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت میں سے کوئی جز باقی نہیں رہا سوائے اچھے خوابوں کے یہاں پر جز یعنی جیسے کہ یہ کہتے ہیں کہ امتی نبی بھی ایک نبوت کا جز ہے نبی پاک کے اس مرمان سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہے کہ نبوت میں کوئی جز باقی نہیں رہا نبوت ختم ہے اب صرف اچھے خواب ہیں اور اسی طرح حضرت ابو حریرہ سے بھی ایک روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی پاک نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں وسیعت فرمائی تھی یا ایہا ناسو کہ اے لوگو انہو لم یبکا من مبشرات النبوتی مبشرات نبوت میں سے سوائے اللہ رؤیہ اس خالی حقو اچھے خوابوں کے کچھ باقی نہیں رہا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ قربے قیامت مرزا ملون کا زاب جیسے لوگ آئیں گے کوئی امتی نبی کا دعویٰ کرے گا کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا یعنی مختلف جیسے کہ مرزا ملون کا زاب نے دعویٰ کیے اور ایک دوسری روایہ جو حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے نبی پاک نے فرمایا یعنی نبوت ختم ہے سوائے اچھے خوابوں کے اب وہ باقی رہ گئیں یعنی نبی پاک کی ان تینوں روایات سے یہ بات واضح ہے کہ امتی نبی کا کوئی جواز نہیں جبکہ ہم مسلمانوں کا تو عقیدہ ہے جیسے کہ قرآن و حدیث سے یہ بات واضح ہے عیسی علیہ السلام جب اس دنیا میں آئیں گے نزول فرمائیں گے تو وہ صرف امتی کی حیثیت سے آئیں گے امتی نبی کی حیثیت سے نہیں اور جیسے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا ملون کا زاب امتی نبی ہے تو قادیانیوں آپ سے سوال ہے کہ عیسی علیہ السلام تو نبی پاک کی فرما کے مطابق جامعہ مسجد دمشق کے مینارے پر اتریں گے اور مرزا ملون کا زاب تو قادیان میں پیدا ہوا اور آپ یہ بتاؤ کہ آپ نے قادیان میں یہ مینارہ کی سوشی میں بنایا ہے عیسی علیہ السلام تو دمشق میں اتریں گے اور اس قادیان میں آپ نے اس قادیان کو آپ نے دمشقی حصیت دے رہے ہو اور عیسی علیہ السلام اسمان سے نزول کرمائیں گے اور مرزا ملون کا زاب تو پیدا ہوا ہے حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے میں تو نبی پاک کی جو فرمان ہے عیسی علیہ السلام آئیں گے دجال کو قتل کریں گے یاجوج ماجوج ختم ہوں گے اور سب سے بڑی بات عیسیٰ علیہ السلام حج و عمرہ کریں گے تم لوگوں نے مرز ملون قذاب و فسوشی میں عیسیٰ مسیح کا درجہ دے رہے ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جامع ترمیزی کی حدیث ہے حضرت محمد بن یوسف بن عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ کالا مکتوبن فی توراتی صفت محمد وعیس ابن مریم یدفن مارو وہ فرماتے ہیں کہ تورات میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مذکور ہے اور یہ بات بھی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے روزہ مبارک میں دفن ہوں گے جیسے کہ آج بھی وہاں پر ایک قبر کی جگہ موجود ہے تو انہا حدیث کریمہ سے واضح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک تو امتی بن کر آئیں گے اور دوسرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہوں گے عرزِ ملون کا ذاپو امتی نبی اور عیسیٰ مسیح کہنے کے لئے لگے ہوئے ہو اس کو ثابت کرنے کے لئے تم لوگ دن رات کوششی کر رہے ہو اور ہمارے مسلمانوں کو مت بہکاؤ ہم مسلمانوں کا الحمدللہ قیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف امتی بن کر آئیں گے امتی نبی بن کر نہیں آئیں گے اور میں نے آپ کے سامنے حدیث بھی بیان کر دی کہ ان حدیث سے واضح ہے کہ نبوت کا کوئی جز باقی نہیں رہا جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم قرب قیامت کی اتنی نشانیاں اتنی پہشنگوئیاں فرما سکتے ہیں کیا وہ نہیں بتا سکتے تھے کہ ایک وقت میں ملون آئے گا اور آکے وہ امتی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا اس کو توم امتی نبی ماننا جبکہ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ میرے بعد جھوٹے مدے آنے نبوت آئیں گے اور جن میں ایک یہ ملون احمد کا ذاپ ہے مانو یہ بات یاد رکھو کہ یہ جھوٹ پھیلا رہے ہیں ہم مسلمانوں کا قیدہ ہے میں پھر بتا دوں عیسیٰ علیہ السلام امتی نبی نہیں بلکہ صرف امتی بن کر آئیں گے اور وہ عیسائیوں کو بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کریں گے اور نبی پاک کی امت میں شامل کروائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس امت کے امام و خلیفہ ہوں گے اور حضرت عیمان مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے ان قادیانیوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ امام مہدی اور عیسیٰ ایک ہیں جبکہ وہ دونوں شخصیات الگ لگ ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ملونوں سے ان قذابوں سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے جو سادہ مسلمان ان کے بہکاؤں میں آ رہے ہیں اللہ انہیں سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ختم نبود کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے